اسلام علیکم آج ہم ڈیفرنٹ کوارڈینٹ سسٹمز پڑھنے جا رہے ہیں اور کچھ نمیرکل پرابلم اصل میں ہمارا ویکٹرز کی جو سیریز چریتی لیکچرز کی سی ایس ایس جس کے حوالے سے اس کا یہ لاسٹ لیکچر ہے کوارڈینٹ سسٹم کے حوالے سے سب سے پہلے چیز ہم پڑھیں گے اس میں کارٹیزی ہیں سسٹم یا کارڈینٹ سسٹم اور اس کے مطالق ہم لوگ بچپنوں سے واقف ہوتے ہیں نائنٹ ٹین سے ہمیں ایکس وائی زی سسٹم کو مطالق پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک ایکس ایکسز ہے ایک وائی ایکسز ہے ایک زی ایکسز ہے تھریڈی کے اندر ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ایکس وائی زی ایکسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایکس ایکسز اور وائی ایکسز کو ایکسز کو اگر ہم ہوریزونٹل پلین میں لے رہے ہیں تو جو زی ایکسز ہے وہ والٹیکل پلین میں ایکسز کر رہا ہوتا ہے اس کارٹیزیان کارڈینٹ سسٹم میں جہاں تینوں ایکسز آپس میں میٹ کرتے ہیں اسے ہم اوریجن کا نام دیتے ہیں اور تینوں ایکسز میوچولی پرپینڈیکل ہوتے ہیں یہ باتیں ہم لوگ جانتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم کسی ویکٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ریپریزنٹ کرنے کا دکھاکار کیا ہے کہ اے ایکس آئی اے وائی جے اے زی کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آئی جے کے یونٹ ویکٹر ہیں ان کو آپ اے ایکس یونٹ ویکٹر یہ جو نیچے لکھیں اے وائی یونٹ ویکٹر اور اے زی یونٹ ویکٹر سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں میگنی جھوٹ کے لیے آپ یہ فارملہ یوز کرتے رہے ہیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور جب آپ ان کے پروجیکشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ تین ان کے ویل نون پروجیکشن ایکس کے لانگ وائی کے لانگ اور زی کے لانگ بس اس میں جن باتوں کا میں نے ہائی لائٹ کیا فیلحال آپ نے انہیں تک رہے ہیں محدود رہنا ہے آگے جانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے اس میں ایک دو باتیں اور جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو یہ فارملے نظر آ رہے ہیں ان کی آپ کو فیلحال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آگے آجیں آپ آپ کے پاس آجاتا ہے سلنڈیکل سسٹم آجاتا ہے یہ اصل میں آپ کے پاس سلنڈیکل پرول کارڈنیٹس کا سسٹم ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کارٹیزین سسٹم کو سلنڈیکل سسٹم میں کنورٹ کرنے کی ایکویجنس بڑھتے ہیں اس کا کانسپ یہ ہے کہ اگر آقوا ایک سلنڈر ہے جس لائک دس اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلنڈر بناوا ہے سلنڈر کا اگر میں چھوٹا سا کوارٹر پارٹ لے لوں تو ڈائگرام کچھ اس قسم کی بنے گی اب یہ اگر آپ کے پاس ایکس ایکسیز ہے یہ وائی ایکسیز ہے اور یہ زی ایکسیز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹنس ہو رہا ہے آ رہا ہے بانڈی والکر فرم دا اوریجن اس کو ہم آر ویکٹر سمال آر ویکٹر سے یہاں ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس کا ایکسیز ایکس ایکسیز کے ساتھ انگل فائے سے ریپریزنٹ کیا گیا اب یہ جو انگل ہے فائے یہ اس ڈائریکشن میں چینج کرے گا انٹی کلوک وائش ڈائریکشن میں اوویسلی انٹی کلوک وائش ڈائریکشن ہم اس میں لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فائے کا تو یہ ساب کتاب آ گیا جو زی ایکسیز آپ دے سکتے ہیں یہ لیندھ وائز آ رہا ہے اس کے جس طرف آپ کے سلینڈر کی لیندھ وہ زی ایکسیز کو شو کر رہا ہے اور اس کا جو بیس ہے وہ ایکس وائے پلین میں لائے کر رہا ہے اس لحاظ سے اس کے تین کوڈنیٹس بنتے ہیں ایک آر ایک فائے اور ایک زی آر فور آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ پورا تھکنس ہے آپ کے سلینڈر کی اور روٹیشن میں جب یہ روٹیٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فائے اینگل اور زی ایکس کے لانگ اس کی لیندھ آتی ہے اب اس کے جہاں تک فارمولے یا ایکویجنز کا تعلق ہے جو آپ نے یاد کرنی میمورائز کرنی ایکس ایکلڈو آر کاؤس آف فائے وائے ایکلڈو آر سائن آف فائے اور زی ایکلڈو زی تھیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں فائے کی جگہ پر جب آپ ایک ویکٹر کو اس سسٹم میں لیتے ہیں تو یہ بنے گا اے ویکٹر ہے تو اے آر اے فائے اے زی یہ اس کے تین کمپونٹ ہوں گے جس میں اے آر یونٹ ویکٹر سمال میں یہ والے یہ تین اس کے یونٹ ویکٹر ہیں یہ تین کمپونٹس ہیں اور یہ تین یونٹ ویکٹر ہیں انہی یونٹ ویکٹرز کی شکل میں آئی جے کے کو ریپریزینٹ کرنے کا قویسٹن پیپر میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے آئی جے اور کیے یہ تین یونٹ ویکٹر ہیں ان کو آپ نے سلنڈی کر پولر کورنرز کی شیپ میں ریپریزینٹ کرنا ہے اسی سلنڈی کا سسٹم میں تو وہ ابھی میں قویسٹن کی طرف آتا ہوں فیلہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صرف ان کا انٹرڈکشن اس کو میں نے کہا چلو پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے پھر ہم لوگ ایکویشن کی بات کریں گے کینگ کی ایکویشن کا حساب میں جو ٹاپک چل رہا ہے یہ ہی ہے اس کا جو پروف ہے ایکویشنز کب ہو آئے گا اس کے علاوہ جو اس میں آپ نے چیز سٹیڈی کرنی ہے نا وہ آپ کو یہ فارمولا سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے بس کہ آر جب آپ کے پاس جب آپ نے پولر کورنیٹس ہیں ٹرانسومیشن ہے سلنڈی کر سسٹم سے کارٹیزین سسٹم کے اندر فائی انگل معلوم کرنا تو ٹین انورس وائی آور ایکس اور زی ایکویشن زی رہا ہے آر ایکویشن ہوتا ہے ایکس کے وائیس کے کانڈرور ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سفاریکل سسٹم سفیر جیسا فٹبال ہوتا ہے سولیڈ سفیر اس کو اگر ہم لے لیں اور اس کا ایک چھوٹا سا پارڈ اگر ہم لیٹ کر لیتے ہیں جیسا یہ کوارٹر پارٹ ہم نے لیٹ کر لیا تو اس کوارٹر پارٹ میں جو ریڈیس ہے وہ تو اسی طرح ہمارے پاس آر سے ہم ریپریزینٹ کر رہے ہیں you can see here اب آپ کے پاس جو اس کا اینگل ہے with z ایکسس کے ساتھ ٹیٹا سے شو کیا جا رہا ہے اور جو پروجیکشن بنتا ہے اس کا ہوریزونٹل لائن کے پلین کے اوپر آر سائن ٹیٹا اس کا جو ہم اینگل لے رہے ہیں with x ایکسس کے ساتھ فائل لے رہے ہیں اور z ایکسس کے لونگ آپ کے پاس آر کا کمپوننٹ آر کاؤس آف ٹیٹا جا رہا ہے یہ آپ کا along کمپوننٹ ہے اور یہ اس کا پرپینڈکلر کمپوننٹ اگر آپ دیکھا جائے یہ ہمارا x y پلین کے اندر لائے کر رہا ہے اس کا پرپینڈکلر کمپوننٹ پرپینڈکلر ٹو z ایکسس جو ہے نا کمپوننٹ وہ x y پلین کے اندر ہے کیونکہ x y پلین z ایکسس کے پرپینڈکلر ہوتی ہے یہ بات ہو گئی اگلی چیز اس کے اندر آپ کے پاس ہے آر ریڈیس اب یہ غور سے ایک چیز دیکھیں آپ یہ آر آپ کے پاس ریڈیس ہے اس ریڈیس کی ڈائریکشن میں جو آپ کے پاس یونٹ ویکٹر آ رہا ہے وہ یہ ہے آر یونٹ ویکٹر ہے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ٹیٹا کے حوالے سے یا فائے کے حوالے سے آپ کے جو مزید دو انگل اس کے اندر یوز ہو رہے ہوتی ہیں تو اس میں آپ کے پاس فائے یہ ہے آپ کے پاس یعنی فائے اس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرے گا یا چینج کرے گا تو فائے کی ڈائریکشن میں جو یونٹ ویکٹر ہے وہ یہ ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے اور ٹیٹا کی ڈائریکشن میں جو آپ کا یونٹ جی اب اس کے فارملوں کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس جب ہم نے کارٹیزین سسٹم سے ٹرانسومیشن آتی ہے سفاریکل سسٹم کے اندر تو ایکس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہم ڈیپریزنٹ کرتے ہیں x is equal to r sin theta cos of 5 یہ y is equal to r sin of theta sin of 5 and z is equal to r cos of theta یہ فارملہ یاد کرنا ہے یاد کرنا کوئی تک مشکل کام نہیں ہے صرف ایک چیز کو اور سے دیکھیں آپ نے صرف ایک چیز پر concentrate کرنا ہے r cos of 5 پہلے کی طرح ہے r sin of 5 پہلے کی طرح ہے ایسے sin of theta ادھر sin of theta ادھر اس کے ساتھ ملٹیپیہ ہو گیا اور z r cos of theta در چلا جائے گا کیونکہ z کی direction میں r cos of theta component لائے کر رہا ہے دیاگرام میں آپ دیکھیں نیچے یہاں پر یہ والا اس کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات امید ہے سمجھ آگئی ہوگی اور جب آپ transformation کرتے ہیں spherical to cartesian تو آپ کا یہ فارملہ ہے جو تھوڑا ساپ کو memorize کرنا ہوگا اس کے اندر اب آج ہیں اس کا جو corresponding question paper میں آیا ہے وہ کس قسم کا آیا ہے یہ جا سلنڈیکل polar coordinates یا polar coordinates کہتے ہیں یہ theta اور phi کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو سلنڈیکل سسٹم کے اندر آپ نے i, j, k unit vector ہے نا ان کو معلوم کرنا ہے ان کو find out کرنا ہے اس سلنڈیکل coordinate سسٹم میں کیا کریں گے آپ تین آپ نے ایک vector لینا ہے r x, i, y, j, z, k simple جو ایک position vector ہوتا ہے اس میں x کی value یہ ہوتی ہے سلنڈیکل سسٹم میں y کی یہ ہوتی ہے اور z is equal z ہوتا ہے اب فرق یہ ہے کہ ادھر آپ use کر رہے تھے phi use کر رہے ہیں یا theta use کر رہے ہیں angle آپ نے یہاں پہ phi use کر رہے ہیں اب r وہاں use کر رہے تھے یا rho use کر رہے ہیں r کی جگہ پر rho use کیا جا رہا ہے اس کی diagram کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہی diagram ہے جو آپ اس میں سلنڈیکل سسٹم میں یہاں پڑھ کے ہیں یہی diagram تقریبا اس جگہ آپ کی بنی بھی ہے صرف جدر آپ r use کر رہے تھے ادھر وہ rho کے حوالے سے آپ نے calculation کر رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا فرق اس میں ہم نے کیا ہے اور کوئی اتنا خاص فرق اس کے اندر نہیں length کے حوالے سے کیونکہ r اب آپ نے وجہ یہ ہے کہ r آپ نے position vector کو لیا ہوا ہے main position vector اس سے وہ جو thickness آ رہی تھی اس کو رو سے شوہ کر دیا یہ مسئلہ حال ہو گیا اب جب میں ان تینوں کو put up کروں گا جو ہمارے components بنتے ہیں x i y j اور z k کی جگہ پر r پہ تو r vector اس شکل میں آ جائے گا اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے معلوم کرنا ہے ان کے vector معلوم کرنے ہیں in the direction of increasing row phi and z اس کے لئے آپ ان کا change معلوم کریں گے r vector کا r vector کا change in the direction of row جب جائیں گے تو یہ اس کو partial differentiate کریں گے اس equation number 45 کو with respect to row with respect to 5 with respect to z اب دیکھیں with respect to row کریں گے تو باقی چیزیں constant ہیں row کے لیحاظ اس کا derivative 1 ہو جائے گا اس کا 1 ہو جائے گا اور یہ answer آئے گا جب with respect to 5 کریں گے تو یہ cos ہو جائے گا آپ کے پاس minus sine اور sine ہو جائے گا cos یہ answer آئے گا اور جب آپ with respect to اس کو لے کے جائیں گے z کے حوالے سے تو باقی دونوں constant 0 ہو جائیں گے z کا 1 اور 7 میں سے کیا جائے گا یہ تین vector آگئے اب ان تین vectors کو آپ ان کے unit vector معلوم کرنے کیسے vectors کو ان کی magnitude سے سکیئر y سکیئر whole انڈروڈ کے formula کے مطابق x کی جگہ cos phi ہے y sin phi ہے دونوں کا سکیئر کر کے انڈروڈ ہوگے جو 1 آئے گا نیچے والے کا magnitude 47 کا rho آجائے گا اس طرح سے اور اس کا magnitude 1 آئے گا جب ہم first equation کو 1 سے دوسرے کو رو سے تیسرے کو 1 سے divide کریں تو net equation ہمارے پاس تینوں جو آئیں گی وہ یہ ہوں گی یہ تینوں unit vector بنگ گئے اب یہ تین unit vector آگئے cylindrical coordinate system k اب آپ نے ان کو represent کرنا i j اور k کی shape میں آپ کیا کریں کہ k کا شکل میں جو unit vector کر رہا ہے وہ تو آگے پاس e z آ رہا ہے اور اسی طرح i اور j کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ دو equation منگ گئی ہیں فرض کریں i کا مطلب x j کا مطلب y x اور y اور ان کے coefficients ہیں ساتھ میں تو آپ نے کو simultaneously solve کرنا ہے اب یہاں تک جو آپ کا article ہے نا یہ اور اس کی تھوڑی سی brief explanation ہے تقریبا آپ یوں سمجھ لو یہاں تک یہاں تک یہ آپ نے include کرنی ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں بلکل بھی یہ اس article کا حصہ نہیں ہے ہے تو لیکن تک آگے برہوائے نور اس کے بعد آپ جمپ کریں گے ان کو جب آپ solve کرتی ہیں کیا دکھا کار ہوگا ایک دکھا کار تو یہ ہوگا کہ آپ یہ sign 5 ہے اس sign 5 کو نیچواری منٹیپائے کریں ٹھیک ہے اور کو نیچواری منٹیپائے کریں ان کو ایڈ کرتے آئی آپ کو ضرورت نہیں ہے اب آپ نے جو solution نکال 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 وہ آپ کے پاس آئے گا ادھر جب آپ ان کو solve کریں گے تو direct آپ نے اس equation پر آنا ہے یہ تین equation کا set ہے یہ والا بس وہ جب آپ سامرٹینیوس solve کریں یہ آپ کا answer آنا چاہیے answer کام یوز کرنی اور direct solve کریں اور solution کے step بیچ میں آئیں کہ آپ کا answer رہنج دی اب یہ آپ نے کیا کر دیا ڈی کو آپ نے جو بیس سیدھا پولر کوئرنیٹ سسٹم کے ان کے unit ویکٹر کی shape میں ریپریزنٹ کر دیا تو یہاں تک آیا ہے سفائریکل جو سیلنڈ تھے سفائریکل جو کوئرنیٹ سیسٹم تین ویکٹر ہوتے ہیں پیچھے میں پڑھا کے آگیا ہوں x کا جواب ہوتا ہے r sin theta cos of phi اور y ہوتا ہے r cos theta ان کو آپ unit vector x y j z k میں put up کریں تو یہ answer آگیا اس کے بعد آپ ان کا تینوں کا partial derivative لیں theta کی direction میں change یعنی phi کی direction میں اور r کی direction میں تو r یہ آگیا theta یہ آگیا کی direction میں یہ بنے گا آپ کے پاس curly r پہلا جب آپ اس کو differentiate کریں گے with respect to r کریں with respect to theta with respect to phi تو یہ آپ کے پاس تین آپ کے مطلب k کو آپ subtract کریں گے کیسے یہ جو sin theta نظر آرہا ہے اس کو multiply کریں گے اوپا والی equation سے cos of theta کو multiply کریں میچے والی equation سے add کر دیں گے تو net equation بنے گی اس میں ij آرہ ہوگا اس net equation کو اس third equation کے ساتھ solve کریں simultaneously آپ کے پاس ij اور k کے answer آجائیں گے in terms of e r unit vector e theta unit vector and e phi unit vector یہ آپ assignment میں خود کر کے مجھے submit کروائیں گے اس کے بعد تھوڑے سے ہمارے پاس numerical problem ہے جو ہم لوگوں نے آپ کے لوگ ساتھ میں نے discuss کرنے ہے اور obviously یہ numerical ہمارے پاس ان کا تعلق ہے آپ کے ڈائیورجنس وارہ کے ڈائیورجنس سے ہے تو numerical problem آپ کے ہین نیچ یہ تھوڑے سے ڈائیورجنس کرل اور یہ ہے نیچ پرابی یہ آگئے جی اس میں جو پہلی چیز ہے نیچ سے پہلے دو چار identity ہیں یہ نظر آرہی ہوں گے کہ دیائیورجنس آفہ اور اگر دیائیورجنس آجائے تو ایسے ویکٹر کو آپ سولینوائیڈل بولتے ہیں اور اگر آکے پاس کرل آجائے تو ایر روٹیشنر ویکٹر کے حالے سے دو تین بات ہے آپ کو پتا ہونی چاہئے ان پانچ چیزوں جن کو میں ہائی لائٹ کیا ہو اب اب یہ آپ کا پروف آیا ہوا ہے جسا یہ نمیریکل میں ہے کہ آپ نے پروف کرنا ہے دیورجنس اور کرر آف آف ایکٹر زیرو آپ نے ایک ویکٹر ایف لیٹ کر لیا لیٹس سپوز اس کے تین کمپننٹس ہیں ایف ایکس ایف وائی ایف زی اور جو ڈل ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس this is your ڈل اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس کروس پروڈٹ آپ نے پہلا نکالا ڈل کروس ایف کا اس کو جب آپ اوپن کریں گے this is your answer یہاں تک یہ آنسر آگیا معلوم کریں گے تو یہ سیمٹرمز آئیں گے ساری کی ساری کینسل ہو جائیں گے جو آپ زیرو ہو جائے گا پروف ہو جائے گا اسی طرح جو سیکنڈ پروف ہے you can do at your own یہ بڑا آسان ہے solve ہو ہو گا ہے میرا مقصد سی بتانا ہے کہ کتنا ہائی فائی چیزیں نہیں ہیں یہ آپ quite easily انگو کر سکتے ہیں اب آکے پاس ہے کہ a b c تین کانسٹنٹس آپ نے معلوم کرنے اگر یہ irrotational vector ہے مطلب اس کا cross zero ہوگا جب آپ کو پتا ہے اس کا job zero ہوگا آپ نے equation develop کرنی ہے equation develop کر کے یا آپ نے جب comparison method سے بتا دینا a b c کے answers کی آئیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ product of three vector already ہم پڑھ چکے ہیں آپ notes کے اندر دوبارہ آپ کو یہ article نظر آئے گا یہ پورا وہ جو proof ہم نے بتایا تھا میں نے آپ کو پیشے article پڑھا چکا ہوں ijq value each and everything is done already ایک بڑا کا study کرنا چاہے تو you can do اس کے بعد جہاں تک vector triple product اس کا بھی ہم proof کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک میرا اس article کے اندر جو بتانے کی دو تین باتی ہیں یہ یہ دو چاہ questions آکے ان کو آپ نے دیکھنا at your own کوئی اتنے مشکل نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں جس طرح کا آپ لوگوں کا background بن چکا ہوا ہے پیشے سوال میں کوئی problem ہوگی تو obviously ہم نے جب open session کرنا ہے اس کے اندر پھر میں ان کو discuss کرلوں گا آپ لوگوں کے ساتھ یہ scalar board of four vectors his wave وہ کہتے ہیں سوال ابھی تک آئے نہیں ہے لیکن since these are the part of vector analysis تو اس لئے میں نے ان کو include کیا ہوئے ابھی تک اس طرح کی چیزیں include کرنے کا جو ہوتا ہے کبھی نہ کبھی پوچھ ہی لی جاتی ہیں تو vector product of four vectors and scalar product of four vectors ان کی equations تک آپ محدود رہیں گے بہت detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ FSC کے level پہ آپ نے کچھ proofs کیے تھے ایک law of cosine کیا تھا this is ایک آپ نے رومبس کے دیگنر پرپین نکلر ہوتے ہیں اور law of science تو ان کو آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے ان تینوں کو اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک numerical یہاں پہ شوہر ہے بس یہاں تک آپ نے چیزوں کو observe کرنا دیکھ نا solve کرنا اس کے آگے آپ سے متعلقہ اتنی چیزیں نہیں ہیں وہ آجاتی ساری derivative سے متعلقہ اگر آپ کوئی ان کو دیکھنا چاہتا بھی ہے تو آپ کل نے ممانعت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا کرا دی ہے اتنا کافی ہے باقی ان کو off and on دیکھ لیجے گا اور یہ باقی article تو ہم آرڈی کر چکے میں ہیں امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اگر کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ جو ہم open session اس دفعہ کریں گے اس کے اندر ان کو بھی discuss کر یں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ